ایک مرتبہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو اس کے طرف بلاتے ہو تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں تو نمرود نے جیل سے دو قیدیوں کو بلوایا ایک کو فانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا نمرود نے فانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصر کو فانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی بے وقوف انسان ہے زندہ کرنے اور ماننے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے تو آپ نے پھر نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو سچ میں خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے یہ سن کر نمرود کی بولتی بند ہو گئی اور نمرود یہ مناظرہ ہار گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا نام تھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں